اسلام علیکم کیسا ہم سب لوگ میں ہوں نتاشا وقاس آج کی ویڈیو میں آپ لوگ دیکھیں گے کہ میں یوٹیوب ویڈیو کے لیے کیسے تیار ہوتی ہوں اور جو انسٹراغرام کی ٹرانزشن ویڈیوز بناتے ہیں یا پکچر بناتے ہیں تو اس کے لیے کیسے سٹرگل کرنری پڑتی ہے کیونکہ انسٹراغرام جو ہے وہ مونیٹائز نہیں ہے یہاں پہ میں ازمیر بیوٹی کا ٹیٹری کلینزنگ فیس واش ہے یہ جو کہ میرے واش روم میں ہی پڑا ہوتا ہے اسی سے میں اکثر ہاتھ اور مو دھوتی ہوں کیونکہ یہ بالکل میل کا چریل اچھے سے اتار دیتا ہے اور فوراں سے آپ کے سکین اور ہاتھ جو ہے وہ صاف لگنا شروع جاتے ہیں اور اس کے سپیشلٹی یہ ہے کہ اس کے اندر ٹیٹری ہے تو یہ آپ کے فیس پہ دانے بھی بننے نہیں دیتا آپ کے پورس کو بھی کلوز کر دیتا ہے آپ کے پورس کو نیٹن کلین کر دیتا ہے اور اگر کسی کے پورس جو ہیں وہ کلوگ ہوں ان کو بھی کھول دیتا ہے تو میں فیس کو ہاتھ کو گردن کو اسی سے اچھے سے دھوتی ہوں بہت زیادہ جھاگ بھی بناتا ہے اگر آپ اس کو طریقے سے یوز کرو تو آپ کا یہ دو مہینے آرام سے چل جاتا ہے بڑی بوٹل تو یہ دیکھیں میں نے واش روم میں یہ اس جگہ پر رکھا ہوتا ہے کیونکہ ہاتھ اور مو دھونے کے لئے بہت زیادہ یہ یوز کرتی ہوں میں اس وجہ سے آپ اسے جب آپ نے ہاتھ دھو گے حالانکہ آپ کے ہاتھ دھولے ہوئے ہوں گے پھر بھی آپ کے ہاتھوں سے اتنا میل نکلے گا آپ حیران ہو جاؤ گے کہ یہ کہاں سے نکل رہا ہے اس کے بعد جی وائٹننگ سیرم لگا رہی ہوں اس میرکہ کے امیر پورا ایک مہینہ ہو گیا میں اپنی تھوڑی سے ٹینچن میں صحت اچھی نہیں تھی اس وجہ سے میں نے اپنے بھی سکن کیا نہیں کی جو پرانی ویڈیوز بنی ہوئی تھی بس میں وہی ڈالتی نہیں ہوں یہ میں نے فریش ویڈیو بنائی ہے کہ سکن کیا سٹارٹ کروں دوبارہ سے تو وائٹننگ سیرم جو ہے میں نے فیس پہ بھی لگا لیا ہاتھوں پہ بھی اور نیک پہ بھی اس کے بعد اب یہاں پہ میں کپڑے بدننے جا رہی ہوں کیونکہ ویڈیو کرنی ہے تو کپڑے سارے گیلے ہو گئے ہیں اور اس میں ہو نہیں سکتی ویڈیو تو یہاں پہ کپڑے چینج ہو گئے اور میرے فیس کا حال دیکھیں میرا فیس اتنا سویل ہو گیا تھا یوٹریس میں جو سسٹ تھا اس کی وجہ سے خیر یہاں پہ جو ہے میں سیفرون کا جو ہے وہ مسٹ یوز کر رہی ہوں کون سا مسٹ تھا مجھے یہ یاد نہیں لیکن یہ مسٹ بہت اچھا ہے ان کا اس کے بعد اپنے بالوں کو سٹریٹ کر رہی ہوں کیا کیا کرنا پڑتا ہے ویڈیو کے لئے یہاں پہ میرے بال جائیں وہ شیمپو نہیں ہوئے ٹھیک ہے تو بس میرے ڈائریکٹی بس سٹریٹ کر رہی ہوں پارٹنگ کر کے بالوں کو میں نے سٹریٹ کر لیا ہے کیونکہ اکس پچھلی دفعہ میں نے یہ میکپ شیئر کیا تھا تو سب پوچھ رہے تھے کہ بال آپ نے کس چیز سے کی ہیں تو میں نے سمپلی بس سٹریٹ ناری مارا تھا بالوں میں اور تب تو میری سیٹ ٹھیک تھی تو اچھے سے بن گیا تھا ہرسٹرال آج تو میرے سنا ہاتھ اٹھ رہے تھا زیادہ نام اس سے بیٹھ کے ویڈیو بن رہی تھی نہ کھڑے ہو کے ویڈیو بن رہی تھی پینڈ اتنی شدید تھی لیکن ویڈیو بنانا جو تھا وہ بہت ضروری تھا کیونکہ یوٹیوب کیا کرتا ہے اگر آپ ویڈیو سنا نہ لگاؤ تو یوٹیوب آپ کا چینل ڈاؤن کر دیتا اور میرے ساتھ یہ ہو چکا ہے پہلے بھی ایک دفعہ اس لئے ہمیں رسک نہیں لیتی اب یہ بھی پانچ دن سے میرے مین چینل پر کوئی ویڈیو نہیں لگی تو اس وجہ سے میں نے کہا آج تو ہر حال میں ویڈیو لگانی ہے میں نے اب یہاں پہ میں درمیان والی پارٹنگ کر رہی ہوں اس کے بعد میں ہرسٹائل کروں گے ہرسٹائل ہو گیا ہے آپ کو نظر آ رہا ہے میں نے کیسے کیا ہرسٹائل ہلکے سے بالوں کو بیک کام کر کے پیچھے والے بالوں کے اندر کر دیا پیچھے سے مجھے نظر نہیں آ رہا تھا کہ بال سٹریٹ ہوئے ہیں اب یہاں پہ یہ ازمیر کی آئے کریم ہے آپ لوگوں نے انسٹاگرام سٹوری پہ دیکھا ہوگا کہ میری آنکھوں پہ چوٹ لگی تھی جو بلاج نے لڈو پھیکی تھی وہ میری آنکھ پہ لگی تھی کافی زور سے جس کی وجہ سے ایک آنکھ پوری نیلی ہو گئی تھی اور اچھی خاصی سویل ہو گئی تھی تو میں نے صرف یہی لگائی تھی ازمیر کی کریم اور اسی سے نشان لائٹ ہونا شروع ہو گیا بلکل تھوڑا سا جائے گیا آئی وش کے جلدی سے یہ بھی چلا جائے یہ رولون ہے اور اس دنہ کیا ہوتا ہے جب آپ پمپ کرتے ہیں تو اس کے پاس کریم نکل آتی ہے کریم کافی لائٹ ویٹ ہوتی ہے جب اس کو آپ آنکھوں پہ لگاتے ہو تو آپ کی آنکھوں کو کنٹور بھی کرتا ہے رنکل بھی گائب کرتا ہے آنکھوں سے آنکھوں کی سکن کو جو ہے وہ ٹائٹ بگردہ اس جاسے میں اس کو آئیس کے اوپر اور آئیس کے نیچے دونوں پہ لگا لیتی ہوں جس کا رولون ہے وہ بہت سوفٹ ہے آپ اس کو ڈائریکٹ بھی اپلائے کر سکتے ہو پلاسٹک کا نہیں ہے کیونکہ اگر پلاسٹک کا ہو تو ہاتھوں سے اپلائے کرتے ہیں اس کے بعد ازمیر کی ہی وائٹننگ کریم ہے میں ہر ویڈیو سے پہلے اگر وہ میک اپ ویڈیو نہ بھی ہونا تب بھی جب میں تیار ہوتی ہوں تو میری یہی روٹین ہوتی ہے کہ میں سفیس کو دھوتی ہوں مسٹ لگاتی ہوں سیرم لگاتی ہوں کریم لگا کے میں ویڈیو ریکارڈ کرنا شروع کر دیتی ہوں زیادہ سے زیادہ لینس پہن کے لائنر لگا لیتی ہوں اور لیشیز جو کہ آپ کو بتا ہے میرا سگنیچر لک ہے جس میں میں لائنر اور لیشیز پہنتی ہوں ویڈیوز کے اندر بے شک وہ ویڈیو جو ہے وہ عام سی ویڈیو تو کریم کے آپ رجل دیکھیں کتنا اچھا ہے جو میں نے آدھے چہرے پہ لگائی تھی آپ ریورس کر کے دیکھنا کہ آدھے چہرے کا ڈیفرینس اور آدھے چہرے کا ڈیفرینس آپ کو ساف نظر آئے گا اس سکن کو مویشٹرائز کر دیتا ہے اس سکن اتنی سپل اور ہیلدی لگتی ہے اس کے کوئی سائیڈ ایفیکٹ بھی نہیں ہے آپ کو میرے سکن پر اس کے ریزلٹ نظر آ رہا ہوں گے کیسے اگدم سے سکن جو ہے وہ گلو کرنا شروع ہو گئی ہے ان سب پروڈٹ کے جو لنک ہے وہ میں ڈسکریشن بوکس میں ڈال دوں گے اگر آپ لوگ لینا چاہتے ہیں تو جانے میں ریڈی ہو گئی ہوں اب ہم جا رہے ہیں شوٹ کے لیے کیونکہ میں نے یہ دو ڈریسز ہے اوکے میں بریڈی ہو گئی ہوں میں بھی شوٹ کے لیے ہوں اپنے لون میں اور وہ ہم نے انسٹاگرام کے لیے ویڈیو کے لیے شوٹ کرنا تھا تو وہ ابھی کرنے لگیں ٹھیک ہے مکاس دے درہ دھار فوٹو بنا رہے ہیں چلے چلو بلا جا گیا مکاس ready بلا جاو اسے چلو بھر میں گلا گلا ایسا ہے یعنی کہ ایک بہتر چڑھنے پر پیر کی لیں اور دبتہ سارے پھلے ایک سری مکاس اوکے بھاثی اس ڈریسززززز پھونے ہو گیا مرام اپ میں دوسرا ڈریسزززززززز پھین کرنا چھو جسیم مجھے و Mitہ پڑا مرفق آپ پوچھوں اور سریں یہاں رہاً کہ سریں کہ سریں کہاں کہاں ہم سے پوچھ رہے ہیں کہ آپ کے دھر دینا ہے تو آپ گھر ہیں اندر سے رسطہ ہے گیٹ سے جائیں یہاں سے نہیں ہے رسطہ اور اسے سیم گھومتے ہیں بنانی فراؤگ کو پھیکوں گی اس فوٹوگرافر بناتے ہیں تو بٹا آرہا تو اسے سیم بنانی ہے بٹا آرہی پیچھے مجھے پلیس سائٹ پہوچناک کریں خراب رسطہ چلی جاؤں کچھنٹ دکھا نا صحیح انہیں اس میں وہ لوانا کجرا سیاں آنکھ ہیں ویڈیو بنانا ہے جانا ہے اس سے موو کر دا آئے مطلب وکاز ہے وہ اتنی پروفیشنل فوٹوگرافر تو نہیں ہے 10-20 کلپ کے بعد ایک اچھا کلپ نکل آتا ہے اگر کچھ کہو تو ان کو گستہ آتا ہے کہ میں نے بنا رہا خود بنانے دو بنا لو اور اپنا کام کرو اس وجہ سے بہت ہمیں بہت ہوتا ہے کوئی پروفیشنل بن دا ہونا وہ فٹا فٹ سے بنا لے چیزیں تو ہمارا اس لحے بہت ہوتا ہے چیزیں وزرہ ریکارڈ کرنے میں ویڈیو کمپلیٹ ہو گئی اب بس میں ایڈٹ کرنی ہوں انسٹرگرام کے انسٹرگرام پر ڈالوں گی تو کیوڈی آپ کو اچھی لگی ہوگی کچھ نیوز تھی چیز لگی ہوگی اگر ایسا ہے تو ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کرنا کومنٹ لگے ضرور بتانا کون سی لکھ زیادہ اچھی لگ رہی تھیں میں بلوں گے آپ سے نیک سوڈیو میں اللہ حافظ